مرے دل کو حضوری نصیب نہیں بس ایسے دعا ہے تو گزر گئی عبادت کے کلمات تھے نماز کے گزر گئے رجوع اللہ تھا گزر گیا دل حاضر نہیں ہوتا اس کی آپ نے اپنی زندگی میں کئی بار مثال دیکھی ہوگی دل حاضر ہے یا نہیں اس کو سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہے تھوڑا سا دماغ حاضر ہے یا نہیں اس کی مثال سے سمجھا جائے گی کئی بار آپ نے دیکھا ہے کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی کونسنٹریشن نہیں ہوتی ان میں وہ بار سن رہے ہوتے ہیں مگر آپ کہتے ہیں یہ حاضر دماغ نہیں ہے اس کی کونسنٹریشن نہیں ہے ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں کہ اس بچے کو اس طالب علم کو کونسنٹریشن کی کمی ہے وہ گھنٹوں گھنٹوں بیٹھتے ہیں کتابوں پر وہ کہتے ہیں مجھے کچھ یاد نہیں ہوتا کونسنٹریشن نہ ہو تو آپ جو پڑے جا رہے ہیں یا سن رہے ہیں آپ کی سمجھ میں نہیں آتا گیا بعد میں اگر پوچھیں پہ وہ بات یاد ہے میں نے کیا کہی تھی کہتے ہیں کیا بات وہ اس کے کان سن رہے تھے مگر دماغ اس کا الیٹ نہیں تھا یا کونسنٹریشن نہیں تھی وہ چیزی اتر جاتی ہے اب یہ مثال تو سمجھ میں آگئی ایسا تو ہوتا ہے کہ نہیں واقعہ زندگی میں جس طرح دماغ حاضر نہیں ہوتا اس طرح عبادات میں بھوتسوں کا دل حاضر نہیں ہوتا تو کسی نے سوال کیا دل حاضر نہیں پاتا کیا کروں اب دل حاضر ہونا اس کے بھی دو درجے ہیں پہلا کہ دل حاضر ہو اس چیز میں جو عبادت جو ذکر جو طاعت جو تلاوت آپ کر رہے ہیں اللہ کی یاد مناجات اس میں دل حاضر ہو یہ ادنا درجہ ہے تو ہر شخص جو حاضر دماغ ہوتا ہے اسی طرح حاضر قلب ہر شخص جس کا دل حاضر ہو ضروری نہیں کہ وہ صاحب حضور قلب بھی ہے دل کا حاضر ہونا اور چیز ہے اور دل کو حضور نصیب ہونا اس سے اوپر کی چیز ہے اس کو حضور قلب بھی کہتے ہیں ایک ہے کہ آپ کے ذکر میں اذکار میں عبادات میں طاعت میں تلاوت میں نیک کام میں جو کر رہے ہیں تو دل جمعی کے ساتھ دل حاضر ہے دل آپ کے ذکر اور آپ کی طاعت کے ساتھ جڑا ہوا ہے کنیکٹڈ ہے ڈس کنیکٹڈ نہیں ہے جو عبادت اور تلاوت کر رہے ہیں اس جگہ سے ڈس اپیر نہیں ہوا دل کنیکٹڈ ہے یہ ہے دل کا حاضر ہونا جیسے دماغ کا حاضر ہونا کچھ لوگ اس سے بلند درجے کے لوگ ہوتے ہیں اور ان کا دل کا حاضر ہونا وہ ذکر کے ساتھ نہیں ہوتا وہ مذکور کے ساتھ ہوتا ہے یعنی وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے تو اس کو حضور ہی کہتے ہیں پہلے تھا ذکر کے ساتھ حاضر ہو کیا اور اب کیا بات بتا رہا ہوں جس کا ذکر ہو رہا ہے اس کی بارگاہ میں حاضر ہو تو اس کی بارگاہ میں تب حاضر ہوتا ہے دل جو دل اس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں اس کو کہتے ہیں کہ اس کے دل کو حضوری حاصل ہے حضوری رسائی ہے اب اس کو بھی مثال سے سمجھا دوں تاکہ آپ کو اور ایزی ہو جائے جیسے میں نے دماغ کی مثال دی بھئی یہ حاضر دماغ نہیں اور اگر کسی کو الیٹنیس مل جائے اور کنسنٹریشن مل جائے تو کیا ہر وہ شخص جس کو دماغی الیٹنیس اور کنسنٹریشن مل گئی ہے کیا اس کو دماغ کی رسائی بھی مل جائے گی کہ جو بات سمجھائی جا رہی ہے اس کی ڈیپٹ تک اس کے سارے راز بھی سمجھ جائے گا پا جائے گا کیا یہ انٹیلیکچول کپیسٹی بھی مل جائے گی ابھی تو الیٹ ہوا ہے بقایا تو کپیسٹی ہے کتنا اس کو پاتا ہے اور کتنا نہیں پاتا تو پہلا درجہ کے جو غیر آزر تھا دماغ وہ کم سے کم حاضر ہو گیا اب حاضر ہو جانے کے بعد کتنا سمجھتا ہے کتنی رسائی پاتا ہے اور کتنی نہیں پاتا یہ پھر اس کا اپنا اب سمجھ گئے نصیب ہے اسی طرح دل کا حال ہے جو غیر آزر تھا وہ حاضر ہو گیا اور اب اس سے آگے حاضر ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ رسائی بھی پا گیا جس کا ذکر ہو رہا تھا جو مذکور تھا جس بارگاہ میں کہ یاد ہو رہی تھی کہ اس بارگاہ میں بھی پہنچ گیا تو اس مجلس میں حاضر ہونے کا مطلب نہیں کہ وہاں بھی پہنچ گیا وہ رسائی ہے اس کو حضوری کہتے ہیں تو اب کسی نے کہا کہ وہ بات بیان کی کہ میرا دل حضوری نہیں پاتا حاضری کی بات نہیں کی اس بارگاہ میں نہیں جاتا میرا دل وہاں اس بارگاہ میں دل کو غائب پاتا ہوں پوچھا کہ کب میرا دل وہاں پہنچے گا کہ میں دل کو پاؤں اللہ کی بارگاہ میں کب ایسا ہوگا فرمائے اذا نازل فیہ الحق جب تمہارے دل میں حق تمہارے دل میں اللہ ٹکانہ کر لے گا جب تمہارے دل میں اللہ آئے گا اللہ اترے گا تب تم اس کی بارگاہ میں دل کی حضوری پاؤگے تو انہوں نے پوچھا کہ اللہ کب اترے گا میرے دل میں تو جواب جی اذا تاہلا انہو مادون الحق فرمایا جب اس کے غیروں کو دل سے نکال دو گے جب غیر چلے جائیں گے تو وہ آ جائے گا